بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا قناب دو ایہا قناستائن آج بہت امپورٹنڈ نیوز ہیں کچھ جو شیئر کرنا میں نے لازمی سمجھ دیا اور میں سفر میں بھی تھا وہ یہ ہیں کہ کل عمران خان کا رحیمان خان میں جلسہ تھا تو عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا ذرا تھوڑی ٹائمنگ چیک کیجئے اور تھوڑی عمران خان کی سٹیٹیجی وہ چیک کیجئے عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا اس کی مہنے وجہ اس نے کہا ہے کہ میں ان کو تھکا تھکا کے ماروں گا اور رات جلسہ ختم ہو گیا بہت اچھا جلسہ تھا جنوبی پنجاب کے لحاظ سے تو اب یہ بات آئی ہے کہ صبحوں سے آڈیو لیک ہو رہی ہیں حکومت کی اتنا بحث حکومت ہے کہ وزیر آزم آفس کی آڈیو لیک ہو رہی ہیں مطلب جہاں پہ ہمارے سیکرٹ میٹنگ ہوتی ہیں ان کو یہ بھی حیاء نہیں ہے یہ بھی شرم نہیں ہے ان کو یہ بھی سوچ نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا اور اوپر سے ایسی ایسی باتیں آ رہی ہیں جو سوچ کی بندہ حیران ہوتا ہے بہر کچھ اور ہیں اندر کچھ اور ہیں فرز کے اوام پہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے مریم نواز اور شباز شریف کی ٹھیک ہے وہاں وہ ڈسکس کر رہے ہیں مریم نواز اور شباز شریف کو کہہ رہی ہے کہ انکل یہ آپ ڈیزل پیٹرول کا ریٹ بڑھا دیں تو اوپر سے شباز شریف کہہ رہے ہیں نہیں مسئل مسائل ہیں دیکھتے کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں انکل آپ بڑھا دیں مسائل ہیں یہ ہے آپ نے لازمی بڑھانا ہے میں اوام میں جا کے صبح پریس کانفرنس میں کہہ دوں گی کہ نہیں جی وہ تو انہوں کا فیصلہ ہے ہم اس پر خوش نہیں ہیں اوپر سے میں خود ہینڈل کروں گی اچھا جب یہ پیٹرول ڈیزل بڑھتا تھا تو مریم نواز پریس کانفرنس کیا کرتی تھی کہ یہ اوام پر ظلم ہے یہ فوراں واپس لیا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے پہلے اندر یہ کچھ ہوتا تھا اپنے انکل امپورٹیٹر وزیراعظم شباز شریف کو کہتے تھے آپ بڑھا دیں اور پریس کانفرنس میں بہر آ کر کہتے تھے نہیں جی یہ اوام پر ظلم ہے یہ مہنگائی ہے اور پیسیو اوام ہے یہ مطلب دیکھو ان کا چہرہ کیسے کیسے یہاں ہو رہا ہے اور دوسری یہ مطلب جو لی کا یہ ہوئی ہے بات کہ مریم نواز کے بیٹے کے جو شاد دی ہوئی ہے اس کا جو سالہ ہے اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مطلب شباز شریف آرڈر دے رہا ہے ایک مطلب وہاں کے جو مطلب سمان جو منگواتے ہیں وہاں کے ہیڈ کو کہ نہ آپ انڈیا سے اس کو سمان منگواتے دیں جنیس سفدر کے سالے شریف کو اوپر سے وہ کہہ رہا ہے نہیں سر وہ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا وہ انڈیا کے ساتھ تو ٹریٹ بین ہے شباز شکر نہیں نہیں آپ ٹین شانالوں میں باگے سب سنبھال لوگ مطلب یہ حالات ہیں یہ کشمیر ازاد کر کے دے رہے تھے یہ کہتی تھی میں مریم نواز میں کشمیر کی بیٹی ہوں اب ہاں وہ خود فیصلہ کرے عمران خان کا ہر ایک فیصلہ جو مطلب اس نے عوام کے ساتھ بادے کی ہے یا جو کچھ کہا ہے وہ تو ایک دم پر فیکٹ ہے اور جو دو نبریزے چلو دو نبریزے سے ہی عوام کے کوئی حمدردی سمیٹھنے کے کوشش کر رہے تھے وہ اب بے نکاب ہو رہے ہیں اب تیسری آرڈیو آگئی ہے چوتھی آرڈیو آگئی ہے اور یہ سن ہے جس نے آرڈیو لیگ کر رہے ہیں اس نے کہا ہے میرے پاس سو آرڈیوز ہیں سو آرڈیوز نے ڈارک ویپ پہ ڈال دیا ہے جو مجھے تین لاکھ پینتالیسہ یا ساڑھے تین لاکھ ڈالر دے گا وہ میں آرڈیو ہوں دو دکھ اس میں پندنی کون کون سے اور کس کس طرح کی آرڈیوز ہیں اور سب سے بڑی خبر یہ بھی چاڑ رہی ہے کہ حکومت فول پریش آرائز ہے اس ٹائم وہ کسی بھی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ملک کی سلامتی کا بھی مسئلہ ہے اور دوسری بات یہ ہے جو مطلب سیاس سردان تو نہیں کہہ سکتے ہیں یا مطلب جو وکلہ برادری ہے جو چوٹی کے وکلہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شباز سے انہیں اپنے ہی لفظ سے انہیں داری کی ہے اور یہ اس پر ایف ون اس پر بھی لگ سکتا ہے یہ ناہل بھی ہو سکتے ہیں اگر مثلا مثلا یہ چلا یہ سپریم کورڈ میں یا ہائی کورڈ میں یا جدھر بھی یہ مطلب کا فرم پر چلا گیا یہ شباز شریف ناہل بھی ہو سکتے ہیں مطلب یہ حالات چل رہے ہیں ملک کا کچھ پتہ نہیں ہے مہنگئی زوروں پر ہے ڈھولر آؤٹ آف کنٹرول ہے سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہے وہ دوروں پر لگے ہوئے ہیں شباز شریف بس اپنی کبینہ لے گئے گھرومنے کچھ اتا پتہ نہیں ہے یہاں پر سب کچھ لیگ ہو رہی ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ حالات بڑے گمبیر اسلامباد کی اسلامباد کے آس پاس کے لوگوں کے کہنا ہے مطلب جو طاقتور حد کو کہنا ہے کہ حکومت فل پریشرائز ہے اور عمران خان نے اس لئے لانگ مارچ کی کال نہیں دی اس سے پہلے پہلے حکومت جا سکتی ہے یا مطلب اس طرح کے موڑ میں ہے باقی اللہ خیر کرے جو ہی کوئی نیوز آئے گی سب سے پہلے میں اسے شیئر کروں گا جس نے میرا چینل سسکرائب کرے ان کا شکریہ جس نے نہیں کیا وہ میرا چینل سسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ